اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سنکرونس موٹر کے بارے میں ہوگا اب سنکرونس موٹر جو ہے مشینز میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ آپ کافی مرتبہ پڑھ دی چکے ہیں میرے ساتھ میرے خیال سے آپ یہ پڑھ چکے ہیں تو انڈسٹرل ڈرائیز کا جو ہمارا کورس ہے اس میں اس ٹاپک کو ذرا ایک مرتبہ پھر ریویو کر دیتے ہیں ریویو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں آپ سے کسی بھی انٹرویو میں یا کسی بینٹری ٹیسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ موٹر کے بارے میں ایسی پوزیشن ہو جس میں موٹر کا کوئی کام بغیرہ ہو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے سنکرونس موٹر میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم انڈکشن موٹر دیکھ لیتے ہیں انڈکشن موٹر کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہے تو میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈکشن موٹر اور ٹرانسفارمر یہ ایک ہی چیز ہے لیکن فرق ان میں صرف یہ ہے کہ ٹرانسفارمر کا سیکنڈری بھی سٹیٹک ہوتا ہے اور پرائیمری بھی سٹیٹک ہوتا ہے لیکن انڈکشن موٹر میں جو ہے اس کا جو سیکنڈری کوائل ہے جس کو ہم آر میچر کہتے ہیں تو یہ سٹیٹک نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ موویبل ہوتا ہے یہ ایک بیرنگ کے اوپر بڑھوتا ہے جبکہ اس کا جو سٹیٹر ہوتا ہے تو وہ سٹیٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں وہی سیم جو آپ کا کانسپٹ ہے ریگارڈنگ ٹرانسفارمر وہی کا وہی کانسپٹ سنکرونس موٹر میں بھی ایمپلیمنٹ ہوگا اور وہی کانسپٹ آپ کا انڈکشن موٹر میں بھی ایمپلیمنٹ ہوگا سنکرونس موٹر میں آپ پوچھیں گے کہ اس میں انڈکشن موٹر کا کانسپٹ کیوں آتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کہ سنکرونس موٹر کے لیے ہم انڈکشن موٹر کیوں پڑھتے ہیں بریف لی بتا دیتا ہوں سنکرونس موٹر میں آپ کے پاس ایک ایسی کنڈیشن آئے گی جہاں پہ آپ نے موٹر کو سٹارٹ ایز این انڈکشن موٹر کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم وہاں پہ اس موٹر کو ایز این انڈکشن موٹر کو ایز این انڈکشن موٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لئے ہم سنکرونس موٹر کے ساتھ بھی انڈکشن موٹر کا کانسپٹ پڑھتے ہیں اumbers اچھا آپ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ ہمارے پاس انڈکشن موٹر بھی ہے ڈی سی موٹر بھی ہے تو ہم سنکرونس موٹر کو کیوں پڑھتے ہیں یہ ایک اچھا سوال ہے اور اس کا جواب دھیان سے سنیں سنکرونس موٹر ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس بہت پریسائس موشن ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہمارے پاس ڈی سی موٹر بھی ہے جو کہ بہت پریسیجنم اس میں لے گیا سکتے ہیں لیکن ڈی سی موٹر کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈی سی موٹر میں سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آپ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی جو پاور ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کمپیر ٹو این ای سی موٹر آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت ہائی پاور یا ہائی ٹارک میں جلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس دومین میں جاتے ہیں تو تب آپ ڈی سی موٹر کی جگہ ہمیشہ ای سی موٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہی پریسائس موومنٹ کے لیے جہاں پہ ہمارے پاس ہائی پاور کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ ہم سنکرونس موٹر کو استعمال کریں گے اب دیکھیں یہ میرے پاس جو فرس ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جو یہ والا پورشن ہے جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس کو عزیوم کریں کہ یہ ہمارے پاس موٹر کا انڈکشن موٹر کا سٹیٹر ہے جس کو میں ایس سے ڈی نوٹ کرتا ہوں یہ بیچ میں جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے جس کی پر کچھ وائنڈنگ گے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں اے سی ڈی نوٹ کرتا ہوں اور یہ میرا آرمیچر ہے اس پوری مشین کو میں آئی ایم سی ڈی نوٹ کرتا ہوں جس کا مطلب ہے انڈکشن موٹر اور اس کو میں ٹی ایف سے بھی اس کا جو یہ والا اوپر والا پورشن ہے جس کو میں سٹیٹر کہتا ہوں اس کو میں ڈی نوٹ کرتا ہوں ٹرانسفارمر کے پرائنگری کو یہ جو اندر والا آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے جس کو میں نے آرمیچر کہا ہے اس کو میں ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سے بھی ڈی نوٹ کرتا ہوں لیکن فرق کیا ہوگا کہ ٹرانسفارمر کا سیکنڈری سٹیٹک ہوتا ہے لیکن یہاں پہ انڈکشن موٹر میں جو ہمارے پاس سیکنڈری وائنڈنگ ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے یہ ایک بیرنگ کی اوپر پڑی ہے so that it is free to move اب ہوگا کیا کہ جیسی آپ سٹیٹر میں ایسی کرنٹ کو پاس کریں گے تو ایسی نوٹ کہ دیو ٹو انڈکشن ہمارے پاس جو ہے آرمیچر کے جو وائنڈنگ ہے اس میں بھی کرنٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی جو اس کانسپٹ میں کنفیوز اب بھی ہو رہا ہے کہ کیسے یہ کرنٹ اس کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اپنا ٹرانسفارمر کا کانسپٹ ریوائز کریں اور اس میں دیکھیں کہ جب بھی آپ ٹرانسفارمر کے پرائمری کو ایسی کرنٹ سے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا سیکنڈری انرجائز ہو جاتا ہے کیوں؟ بیکاؤز آف انڈکشن تو یہی بہت سیم پرنسپل آپ کے پاس اسی انڈکشن موٹر میں بھی اپلائے ہوتا ہے اب دیکھیں آگے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ تو انڈکشن موٹر ختم ہو گیا اب دیکھیں لیٹس سے میں یہ کام کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے کہ اسی انڈکشن موٹر میں اس کو ذرا یہاں پہ بھی دوبارہ دیکھیں اسی لیٹس سے کہ اس کا جو آر میچر ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ڈی سی سپلائے دینا شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیٹس ٹو سے کہ اوپر کی جو وائنڈنگ ہے سٹیٹر یہ ایسی سپلائے کے ساتھ ہے اور جو نیچے کی جو وائنڈنگ ہے آر میچر یہ ڈی سی سپلائے کے پاس آتا ہے تو اے سی میں تو آپ کو پتا ہے کہ چینج آف ایمپلیچوڈ ہوتا ہے یا چینج آف فیز ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاف سائیکل میں پوزیٹیو ہے آدھے ہاف سائیکل میں نیگیڈیو ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہوگا کہ میرے پاس جو پولز ہیں وہ ویری کرتے جائیں گے یا جو کرنٹ کی ڈیریکشن ہے وہ ویری کرتی جائے گی لیکن ڈی سی میں کیا ہوگا کہ اس میں تو اس طرح کے چینج نہیں ہوتا اس میں تو فریکوینسی نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوگا کہ جو میرے پولز کریئٹ ہوں گے نورت نورت ہوگا اور ساؤت ساؤت ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوگا کہ جب یہ والے پولز جب اس چیز کو آرمیچر کو آپ ڈی سی کرنٹ سپلائے کریں گے تو اس میں سٹیٹک پولز بن جائیں گے لیک نورت اینڈ ساؤت پول ٹھیک ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جیسی آپ کرنٹ کسی بھی وائر میں فلو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مگنٹک فیلڈ ڈیویلپ کر جاتی ہے تو یہاں پہ میرے پاس سٹیٹک فیلڈ آگئی اور یہاں پہ اوپر میرے پاس ایک موونگ فیلڈ آگئی ہے ایک ویرینگ مگنٹک فیلڈ آگئی ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایسی سپلائی ہے تو آپ کیا ہوگا کہ اس کا نورت ساؤت کے ساتھ لاک ہو جائے گا یا اگر یہاں پہ ساؤت ہے تو وہ نورت کے ساتھ لاک ہو جائے گا کیونکہ اوپوزٹ پولز اٹریکٹ ایچ ایڈر تو کیا ہوگا؟ کہ جب اوپوزٹ پول آپ اس میں اٹریکٹ کریں گے تو ایک مگنٹک انٹر لاکنگ کریئٹ ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو آرمیچر ہے یہ بہت پریسائس موومنٹ کرے گا کیونکہ یہاں پہ مگنٹک لاکنگ کریئٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک چیز کا دھیان آپ نے رکھتا ہے دیکھیں جب آرمیچر لاٹس سے سٹیٹک کھڑے ٹھیک ہے تو اس کا اپنا کوئی انرشیہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ جب اس کا اپنے انرشیہ ہوگا تو اگر یہ بلکل سٹیٹک کھڑے تو یہ موومنٹ کو ریزیسٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہ اگر اوپر بہت قویقلی نورت پول ساؤت پول میں چینج ہوتا ہے اور اگر یہ لاٹس سے اگر یہ لاٹس اوپر والا نورت اگر ساؤت میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ والا اس کی جگہ یہاں پہ نورت آ جاتا ہے یا ساؤت آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہ چلیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپوزٹ پولس آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر لیں گے تو دائٹ اس تو سی کہ یہ ایک دوسرے کو آپس میں کھینچیں گے ٹھیک ہے مگنیٹک لاکنگ کریئٹ ہو جائے گی لیکن ساتھ میں ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اوپر والی جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ تو چینجنگ مگنیٹک فیلڈ ہے what will happen when جب پول ریورس ہو جائے گا پولیریٹی ریورس ہو جائے گی تو نورت پول اگر ساؤت پول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی نیچے بھی ساؤت پول آ جاتا ہے تو یہ تو ایک دوسرے کو ریپل کر دیں گے تو پھر تو مگنیٹک لاکنگ ختم ہو جائے گی so for that purpose اوکے so جب جس وقت یہ ایک دوسرے کوپس میں ریپل کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت مگنیٹک انٹر لاکنگ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آدھے سیکنڈ میں یہ اٹریکشن پروڈیوز کر رہے تو دوسرے ہاف سائیکل میں یا دوسرے آدھے سیکنڈ میں یہ ریپلڈیوز کرے گا تو کیا ہوگا کہ اٹریکشن اور ریپلڈیوز کی وجہ سے آرمیچر آپ کا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا یہ موڈ نہیں کرے گا یا بہت بھی زیادہ ہو جائے تو یہ وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس چیز سے نکلنے کے لیے ہم اسی آرمیچر کی اوپر انڈکشن موٹر کی وائنڈنگ کر دیتے ہیں ایک ہمارے پاس نیچے ڈی سی کی وائنڈنگ ہوگی ڈی سی کیلئے اور ایک ہمارے پاس انڈکشن موٹر کی وائنڈنگ ہوگی تو کیا ہوگا کہ شروع میں میرا موٹر جو ہے یہاں پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور لیکن صرف ایڈیشن میں نے کیا کیے کہ اندر ایک ایڈیشنل وائنڈنگ میں نے یہ والی کیے کہ جس سے میں ڈی سی سپلائی بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا ایز ایٹس انڈکشن موٹر کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیا لیکن اس کے ارمیچرک میں ایک ایڈیشنل وائنڈنگ میں نے کی ہوئی ہے جس میں میں ڈی سی سپلائی بھی دے سکتا ہوں تو شروع میں تو یہ ایز اینڈکشن موٹر سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد جیسی یہ ایک میکسیمل سپیڈ پر پہنچ جائے گا تو میں کیا کروں گا کہ میں میں جو ہے ساتھ میں ڈی سی سپلائی دینا سٹارٹ کر دوں گا اور جو انڈکشن موٹر والا جو وائر ہے اس کو میں ڈسکنیٹ کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹکل یہ بھی یہ ایک مگنیٹک لاکنگ کے اندر آ جائیں گے اور آپ کا موٹر بہت پریسائز سپیڈ سے گھونے لگ جائے گا ناؤ اس کی یوز کیا ہے اگین جو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پریسائز سپیڈ کے ساتھ موومنٹ کرتا ہے اچھے اس کی لیمیٹیشن کیا ہے لیمیٹیشن آپ نے خود دیکھ لیے کہ یہ سیلف سٹارٹنگ نہیں ہے آپ کو ایڈیشنل سرکٹری چاہیے ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سپیڈ کنٹرول کو دیکھتے ہیں تو ns is equal to 120 f by p جو کہ ہم پڑھ دیا رہے ہیں c o ns t constant کے لیے ہے اور یہ variable جو ہے یہ show کر رہا ہے تو دیکھیں 120 بھی ہمارے پاس constant ہے اور number of goal بھی ہمارے پاس constant ہے اس میں میں کس چیز کو vary کر سکتا ہوں frequency کو سو اس ایکویشن کو دیکھتے جائیں اگر 120 اور p کو میں constant لے لیتا ہوں تو اگر میں frequency کو vary کرتا ہوں تو میں سپیڈ کو بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے synchronous motor کے ساتھ ایک frequency device لگی ہوتی ہے جس سے آپ اس کی speed کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں باقی ہم اس کو کل discuss کر لیں گے اوکے have a nice day good bye